بسم اللہ الرحمن الرحیم جیس السلام علیکم اور کیسے ہیں آپ امید خریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیر و آفیت سے ہیں اللہ آپ سب کو اس طرح خیر و آفیت سے رکھیں اور یہاں پر الحمدللہ سکولوں کا ٹائم چینج ہو چکا ہے اور ساڑھے آٹھ اب ہے اسمبلی کا ٹائم سکول میں تو پھر بھی شکر ہے تھوڑا سا ریلیکس ہوا ہے تو یہاں پر میں ٹیفن بنا رہی ہوں لنچ جو ہم نے ساتھ لے کے جانا ہے جو ہوں وہ ڈھائی بجے تک وہاں پہ رہنا اور تین بجے گھر پہنچنا بہت زیادہ لونگ ٹائم ہے اور سائے ڈھلنا شروع جاتے ہیں جب ہم آتے ہیں تو یہاں پر میں ہمبل کے لیے خیرے اور ایپل اور بادام رکھ رہی تھی کیونکہ یہ اس کا فیورٹ ترین لنچ ہے جو وہ لے کے جاتے ہیں سکول میں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لے جاتے ہیں بریڈ کے اوپر نیوٹیلہ لگا کے بھی لے جاتے ہیں اچھا اور یہاں پر میں اپنے لیے بنا رہی تھی جس میں میں نے چنے میں نے چنے بوائل کر کے زی پلوکرز میں ڈال کے تو فریزر میں رکھے ہوئے ہیں صبح اٹھ کے تھوڑے سے ان میں بانی ڈال دیتی ہوں یہ بہت جلدی وہ جڈی فروسٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ان میں میں کھرے کاٹ رہی ہوں اور اسی طرح کی کچھ چیزیں ڈال کے تو میں یہ ساتھ لے جاؤں گی اور جو ہم ناشتہ تو ہم گھر سے کر کے جاتی ہوں پہلے کچھ عرصہ تو یہ تھا کہ میں چائے بھی تھرموس میں ڈال کے ساتھ لے جاتی تھی کیونکہ چائے پینے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا صبح اور گھر سے جب جاؤ تو وہاں پہ جاتے سر میں دردوں لگ جاتا تھا اگر چائے نہیں پیتے تھے تو عادت ہو جاتی ہے نا نشہ لگا ہوئے نا تو یہاں پر میں سیب اور کھیرے اور چنے ڈال دے میں نے اور یہ ایک بہترین سا آپ کا ہوتا ہے لنچ باکس اگر آپ تھوڑے سے ڈائٹ کانشیس ہوں میری طرح مطلب میں تو جب سے پیدا ہوئی ہوں یقین کرے تب سے ڈائٹنگ ہی گئے جا رہی ہوں کچھ دن کر لیتی ہوں پھر چھوڑ دیتی ہوں کچھ دن کر لیتی ہوں پھر چھوڑ دیتی ہوں لیکن اب یہ ہے کہ ایک مہینے سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا میں بڑی کنسسٹنسی صحیح کام کر رہی ہوں شکر اللہ کا اور کچھ میرا ایک ڈیڑھ مہینے میں 6 سے 7 کلو ویٹ بھی میرا جو ہے وہ ہوا ہے گواج گیا ہے اچھا جی اور یہ کچھ بادام ہیں جو میں اس کے اوپر ڈالوں گی بڑائی فروٹ جو بھی آپ کے پاس ہیں وہ آپ سارے اس میں ایڈ کر سکتے ہو ایک تھوڑے تھوڑے کر کے کیونکہ یہ ایک اچھی وہ ہوتے ہیں فول فیلنگ بھی ہوتے ہیں آپ کا جو ہے سٹرمیک وہ بڑی جلدی بھر دیتے ہیں آپ کو بھوک احساس کم ہوتا ہے اور دوسرا ان میں اچھے جو ہیں وہ آئیلز بھی ہوتے ہیں تو یہ کونسٹیپیشن وغیرہ سے بھی تھوڑا سا آپ کو رکھتے ہیں اور جو ڈائیٹنگ کرتے ہیں ان میں سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے وہ کونسٹیپیشن ہی ہوتی ہے اور اس میں میں نے تھوڑا سا ہنی بھی ڈالا تھا اور تھوڑا سا چاٹ نسالہ اور تھوڑا سی کشمش بھی ڈالی تھی اور اچھا جی اور اب یہ جو تیسرا بندہ ہمارے ساتھ جائے گا اس کا لنچ اور اس کا بریک فاسٹ اس کے لیے میں ایک فیڈر دودھ کا لے کے جاتی ہوں انڈے بوائل کر کے لے کے جاتی ہوں اور یہ رس لے کے جاتی ہوں کیونکہ اس نے میرے ساتھ ڈھائی بجے تک رہنا ہوتا ہے اور وہ چلتا بھرتا ہے مطلب وہ واکنگ کنڈیشن میں ہے تو چلتے بھرتے بچے کو بہت جلدی بھوک لگ جاتی ہے اس لیے اکثر جب بھی اسکول جاتے یا نہ تو اسمبلی ہوئی رہی ہوتی ہے اور اسمبلی کے دوران ہی میں اس کو انڈا کھلا دیتی ہوں کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر تھوڑے دیر بھوک لگ جائے گی تو پھر شروع میں سٹارٹنگ میں بچے نہ پڑھانے ہی نہیں دیتا تو اس لیے انڈا اور پھر بریک میں میں سمٹائم اس کو یہ جو فیڈر لے کے جاتی ہوں اسی کے دودھ میں نا رس یا کیک یا بسکٹ وغیرہ وہ کھلا دیتی ہوں باقی کا فیڈر اگر اس نے پینا ہو تو پی لیتا ہے ورنہ فیڈر ذرا آب آئی ڈی کرتا ہے کم پیتا ہے یہ مدر فیڈ کرتا ہے ابھی تک اور یہ شام کو جب ہمیں آگئی تھی اور آج اتنے تھکی ہوئی تھی کہ کچھ بھی میرا پکانے کا دلی نہیں تھا تو جو کل بھنڈیو کا سالن پڑا ہوا تھا میرے سوچ ہو تھا اسی کے ساتھ ہم کھا لیں گے روٹی اور پائے بھی تھے لیکن وہ میرا موڈ ہی نہیں بنا پکانے کا ایک تو گیس اتنا تنگ ہوتی ہے چلو گیس کو چار بجے گیس وہ بندہ چار بجے سے کھانا بننا رکھ دے تو اتنا ایشو نہیں ہوتا ہے ایزی لی آپ جو ہے آپ کا جو سہارا ورکت ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پر میں بچوں کے لیے چپس بنا رہتی مجھے یہ تھا کہ چلو کچھ اور نہیں پکانا تو چپس ہی بنا دوں بچوں کو بچے تو انہیں بھیڈیو کے ساتھ روٹی کھائیں گے اور جاتے موسم کی سبزی تو میں ان کو کھلانا بھی نہیں چاہ رہی تھی اس سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے بچوں کا بڑے تو پھر بھی اس کو ہنڈل کر لیتے ہیں اور یہاں میں نے سب سے پہلے پانی اچھے سے وائل کر لیئے تھا وائل کرنے کے بعد چلو بند کر کے چپس کاٹ کے تو اس میں بھگو دیئے تھے چلو بند تھا میں نے آلووں کو وائل نہیں کیا تھا اور چپس تھوڑا سے سوفٹ ہو جائیں گے یہ اور اس کے بعد اثر کی نماز پڑھی اثر کی نماز پڑھنے کے بعد میں یہ آٹا گوننے لگی تھی اس سارے کام میں آدھا پونہ گھنٹہ گزر گیا تھا اور آٹا بھی میں اب آپ کو کیا بتاؤں کہ مجھے آج اس وائل برتن میں گوندنا پڑ رہا تھا دوسرا مجھے ملی نہیں رہا تھا بتہ نہیں کہاں میں نے وہ رکھ دیا تھا تو اس میں صحیح سے آٹا گوندا جاتا نہیں ہے مطلب وہ مکی نہیں نہیں دی جاتی آٹے کو تو اتنا مزہ نہیں آتا ایسا ہی لپیٹا لپوٹا دے کہ میں نے اس کو رکھ دیا تھا تو بس مجھے یہ تھا کہ یہ دس سے پندرہ منٹ پڑ رہے گا تو اس کے اندر سے جو سارے لمس گئرہ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں یہ اچھا طریقہ نکال دیا ہے لوگوں نے جس کو میں اب فالو کرنے لگ گئی ہوں اور یہاں آدھے گھنٹے کے بعد میں نے چپس نکال لیے تھے اور ان میں میں نے تھوڑا سا چکن پاوڈر تھوڑا سا لیسن پاوڈر گارلک پاوڈر جسے آپ کہتے ہیں اور تھوڑا سا میں نے انین پاوڈر چھڑک دیا تھا چھڑک دیا تھا سوٹ لیا تھا یہ نکل ہی نہیں رہا تھا اندر جمع بڑا ہوئے یہ دیکھ لیں آپ کیسے پھک کر کے میرے موہ پہ آ بڑا تھا سارے پیاس کا ہی وہ سمیل آنے لگی تھی مجھے یہ ڈال لیا تھا اور اس کے اندر نمک ڈالا تھا میں نے نمک آپ نے یہی پہ ڈالنا ہے پہلے بھولے کو انہیں ڈالنا ورنہ جب آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے تب ہی آپ نے ان میں نمک ڈالنا ہے پہلے انہیں ڈال کر رکھنا ورنہ علو بہت بری طرح سے پانی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں کالی میرچ ڈال دی تھی اور تھوڑا سا دھنیا پاوڈر ادھر ڈال دیا تھا اور تھوڑا سا تھوڑا سا ایک پنچ میں نے اس میں چارٹ مسالہ ڈالا تھا بس اور یہاں پہ ان کو ڈھک کے رکھ کے تو میں خود مغرب کی نماز پڑھنے چلی گئی تھی اور آج کے لسر سے مغرب کے درمیان بس ایک کی گھنٹے کا وقت گزرتا ہے اور یہاں پہ میں نے ان میں تھوڑا سا یہ ڈال دیا تھا پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں ان میں نا کون فلور انڈا ڈالوں گی لیکن انڈا تھا ہی نہیں تو اور میرے جو ہیں خس بینڈ صاحب وہ بھی گھر میں نہیں تھے تو کوئی لاکت دینے والا نہیں تھا سو میں نے کہا ایسی کام چلاو اور اسی طرح میں نے یہ تھوڑا سا چھڑکے تو ان کو فرائی کر لیا تھا بہت مزے کے اور کرسپی سے بنے ہوئے تھے یہ بچوں نے تو وہ شوق سے کہا ہے ان کے اببہ نے بھی آ کے پھر بہت شوق سے حصہ ڈالا اس کو کھانے میں اور یہاں پر پلیز پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور یہاں پر ہمبل جو ہے میں اس کو ہونورک کروا رہی ہوں اور ہونورک کروانے کے ساتھ میں وہ جو بادشاہ بیگمہ ڈراما وہ دیکھ رہی ہوں اس کی لاسٹ اپیسوڈ اور اب دیکھتے ہوئے مجھے یہ خیال آرہا ہے کہ جو اتنے عرصے کہ میں نے اس کی کتیس پتیس اپیسوڈ دیکھیا یہ میں نے اپنا سارے کا سارا وقت جو ہے وہ برباد کر لیا ہے اس کا کوئی بھی کوئی حاصل وصول نہیں تھا اس ڈرامے کا پہلی اپیسوڈ نے مجھے بہت فیسینیٹ کیا تھا اور انڈ وال نے مجھے انتہائی قسم کا محیوس کیا ہے تو چلو چھوڑو جے آپ اس سارے مسئلے کو میرا منڈا جاگ گیا ہے اور آپ نے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے میری ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے تینک یو اللہ حافظ خوش رہے خوش رکھے اللہ آپ کو ہستہ مسکراتہ رکھے بائی بائی